اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاک اسکلوسیف ٹی وی اگر آپ نے میرے چینل کو سسکرائب کیا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کو کریں آپ کا مہت بہت شکریہ اس وقت تازہ تکین بریکنگ نیوز یہ ہے کہ سویس اکاؤنٹس کے حوالے سے تیس ہزار کلینڈز کے کھرمو روپے کے حساس سے یہ خبر لیک ہو گئی ہے جس میں چودہ سو پاکستانی بھی شامل ہیں یہ خبر اس طرح لیک ہوئی ہے کہ ایک سوزی لینڈ کے بینک کے افسر نے سارے جو رازے وہ جرمنی کے ایک اخبار کو فرام کیا اور اس کے بعد انہوں نے اس پر ایک ریپورٹ تیار کی یہ مختلف دنیا بھر کے صحافیوں کے ساتھ مل کر جس میں پوری دنیا کے لوگ شامل ہیں اور 49 ممالک سے تعلق رکھ رکھے ہیں اور 49 میڈیا محسوس کے 160 سے زیادہ صحافیوں نے مل کر اس ڈیٹا کو کٹھا کیا ہے اور جس میں چودہ سو پاکستانیوں نے چھ سو کے قریب اکاؤنٹ ہے جو اس وقت سوزی لینڈ کے بینک میں ہیں اور ان میں اربون پہ پڑے ہوئے ہیں اگر گزشتہ 20-25 سال کی بات کی جائے تو پاکستان میں سو سو حوالے کیسے بہت ساری خبریں رہی بینظیر بٹو ہو نواز شریف ہو زرداری ہو عمران حان ہو پرویز مشرف ہو ہر دور میں ان اکاؤنٹس کی خبریں آئی لیکن کسی کا نام نہیں آیا ہر ایک نے دوسرے پر عزام لگائے اب کہا جا رہا ہے کہ جلد ان لوگوں کے نام سامنے آئیں گے ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں اس میں بہت سارے لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں لیکن ابھی صحیح طور پر اس کی ڈیٹیل سامنے نہیں آئے کچھ فوجی افسران کے نام بھی آ رہے ہیں کہ ان کے بینک بھی اکاؤنٹ ہیں وہاں پر اب دیکھ رہی یہ ہے کہ یہ تفصیل سامنے آ جانے کے بعد وزیراعظم عمران حان اس حوالے سے کیا اقدمات کرتے ہیں کیا یہ پیسے پاکستان واپس لائے جا سکتے ہیں یا ایسے ہی چلتا رہے گا کیونکہ امریکہ نے جب دہشتگردی کے خلاف تاون کیا پاکستان کے ساتھ تو اس وقت بھی بہت سارے پیسے یہ کہا جا رہا ہے کہ سویس کاؤنٹ میں جمع ہوئے ہیں اور اس کے حوالے سے بھی کوئی ڈیٹیل سامنے نہیں آئے زرداری صاحب کے اساسے بھی کہا جاتا تھا کہ ان کے وہاں پہ بینک اکاؤنٹ ہے لیکن اب تک اس حوالے سے بھی کوئی حبر سامنے نہیں آئی اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا یہ پیسہ پاکستان واپس آتا ہے یا اسی طرح چلتا رہے گا آپ دیکھ رہے تھے پاک اسکلوسیف ٹی وی اگر آپ نے میرے چالل کو سسکرائب کیا ہے تو کریں مطنع ورلڈ بینک اور دوسرے کئی اداروں کا پاکستان پر دباؤ ہے کہ وہ ٹیکس بڑھائے اور جو اس نے ریلیف دیا عوام کو وہ ختم کرے لیکن دوسری جانب اربو روپیہ پاکستان کا بیرونے ملک ہے اس کو واپس لانے کی ضرورت ہے تاکہ عوام کو ہر چیز سستیم یسر آسکے آپ دیکھ رہے تھے پاک اسکلوسیف ٹی وی آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ